سلاللہ علیہ وسلم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر سمنٹین ہے جس میں ہم مرکیزی بینک کی تاریخ اور اس کے فرائز ڈسکس کریں گے دیفنیشن اینڈ فنکشنز آف سٹیٹ بینک یہ دو ٹاپک ہیں آج ہمارے تو سب سے پہلے مرکیزی بینک کی تاریخ کے بارے میں کہ مرکیزی بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کے مالی اور معاشی نظام کے اس تحکام کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ بینک ملک اپنے ملک کے مالی اور اقتصادی اعتبار سے ترقی دینے کی ہر ملک ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے ملک کو مالی اور اقتصادی اعتبار سے ترقی دے اور عموان عوام اور حکومت کے مشترکہ سرمایہ سے چلائے جاتا ہے اس کے اصول عام بینکاری کے اصولوں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ عام تجارتی بینکوں کا مقصد منافق مانا ہوتا ہے جبکہ مرکیزی بینک کا اولی مقصد منافق کے وجہ ملک کے معاشی حالات کو سوارنا ملک میں ذر کے نظام کو مستحکم کرنا اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوتا ہے مختلف مہارین نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں پرفیسر ڈی کوہ کی تعریف آپ کے سامنے ہے کہ مرکیزی بینک کسی ملک کے بینکاری اور ذری نظام کا سربراہ ہوتا ہے اور یہ ملک کے معاشی مفاد کی خاطر کئی فرائز سر انجام دیتا ہے اور منافق مانے کی بجائے عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور منافق مانا اس کے لیے سانوی حیثیت رکھتا ہے پرفیسر کینٹر نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ یہ ایک ایسا عدارہ ہے جس پر مفاد عامہ کے لیے ذرکی مقدار کے پھیلاؤ یا سکڑاؤ کا انتظام کرنے کی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے پاکستان کا مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو حکومت اور عوام کے مشترکہ سمائے سے قائم کیا گیا تھا اس میں 51% شیئرز وفاقی حکومت کے پاس اور 49% شیئرز عوام نے خریدے تھے لیکن جب پاکستان میں 1 جولائی 1974 کو تمام تجارتی بینکوں کو نیشنلائز کر لیا تھا تو اس وقت تمام تجارتی بینکوں کو جب نیشنلائز کر لیا تھا تو اس وقت حکومت نے اس کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپنی تحبیل میں لے لیا اور اس کے تمام حیسز بھی قومی ملکیت میں آ گئے تھے اس کا انتظام چلانے کے لیے حکومت گورنر ڈیپٹری گورنر اور دیگر تمام ڈائریکٹرز خود مقرر کرتی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان یکم جولائی 1948 کو قائم ہوا اور اس وقت اس کے موجودہ گورنر ہیں رضا باکر صاحب رضا باکر چار جولائی چار مائی 2019 کو تین سال کے لیے مقرر ہوئے اب تک یعنی دوہزار اکیس تک سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بیس گورنر مقرر ہو چکے ہیں اور ہر گورنر تین سال کے لیے پوائنٹ ہوتا ہے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو ہے 1956 کا اس کے تحت سدرے پاکستان گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو تین سال کے لیے مقرر کرتے ہیں تین سال بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر نیکس ہر بندہ تین سال کے لیے ہر گورنر تین سال کے لیے پوائنٹ ہوگا اور اس وقت تک پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بیس گورنر ہو چکے ہیں رضا باکر صاحب اس وقت بیس گورنر ہیں آج ہم اس کے ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہمیں جو تحریف ڈسکس کی ہے اس وقت اس کے فرائز ڈسکس کرتے ہیں آج مارکزی بینک کے فرائز میں سب سے پہلا فرض ہے اس کا منوپلی آف نوٹ ایشو یعنی نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری اجارہ داری کہتے ہیں منوپلی کو منوپلی کا مدلہ کیا ہے کہ کوئی اور بینک یا کوئی اور ادارہ نوٹ چھاپ نہیں سکتا صرف سٹیٹ بینک آف پاکستانی پاکستان میں نوٹ چھاپتا ہے لیکن جب مارکزی بینک قائم نہیں ہوئے تھے تو اس وقت عام بینک نوٹ جاری کیا کرتے تھے لیکن اس نظام میں بڑی خامیہ تھی مثلا نوٹ کسرر سے جاری ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے افراد زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا غریب اور درمیانے تججے کے لوگ پریشان ہو جائے کرتے تھے اور دوسرے نمبر پر جاری کردہ نوٹوں کو خاص اہمیت حاصل نہیں تھی اور تیسرا نوٹوں میں مکمل یکسانیت نہیں تھی یعنی ان کے سائزز میں کلر میں فرق ہو جاتا تھا اب ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مرکزی بینک کو یہ فرض سوپ دیا گیا اور اسے یہ اجارہ داری دے دی گئی منوپلی دے دی گئی کہ وہ اکیلہ ہی نوٹ چھاپے گا نوٹ چھاپنے کے جارہ داری کہ کچھ فائدے ہم ملے کیا مثلا پہلے نمبر پر نوٹوں کی اہمیت اور مقبولیت میں اضافہ ہو گیا نوٹوں کو قانونی ذر کی حیثیت حاصل ہو گئی اور نوٹوں میں یکسانیت اور نظام ذر میں ہم آنگی پیدا ہو گئی مرکزی بینک کو مقدار ذر پر کنٹرول ہو گیا اور اب ملکی ضروریات کے مطابق مقدار ذر کم یا زیادہ کر سکتا ہے پاکستان کے مرکزی بینک کو سوائے ایک دو پانچ اور دس روپے کے سکھے کے یعنی سکھے ایک روپے کا سکھا دو کا پانچ کا دس کا اور اب پچاس کا سکھا بھی آگئے ہیں یہ صرف مرکزی حکومت جاری کرتی ہے باقی تمام مالیت کے نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری مرکزی بینک کے پاس ہے یعنی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس سارے نوٹ کرنسی نوٹ پیپر منی جسے ہم کہتے ہیں کرنسی نوٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان چھاپتا ہے اور سکھے جو ہیں یہ حکومت پاکستان چھاپتی ہے مرکزی حکومت اچھا یہ نوٹ بلا مدہ نہیں چھاپے جاتے اس کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں آل موست پوری دنیا میں اس وقت ساتھ یا آٹھ نظام ہیں جن کے مطابق نوٹ چھپتے ہیں یہاں پر میں کورس کے مطابق ان کو صرف دو نظام کو جاتے ڈسکس کرتا ہوں آپ کے سامنے پہلے ہیں مہینہ حد کا نظام فیقسٹ فیجسری سسٹم اس حصول کے تحت حکومت 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 مرکزی بینک یعنی سٹیٹ بینک ہمارے پاکستان میں سٹیٹ بینک باقی ملکوں کی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ مرکزی بینک کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ ایک خاص حد تک سونا چاندی یا قیمتی داتوں کو محفوظ سرمایہ کے طور پر اپنے پاس رکھنے بغیر نوٹ جاری کر سکتے ہیں اگر وہ اس حد سے تجاوز کریں گے تو جتنی مالیت کے نوٹ زائد شاپے گے اتنی مالیت کا سونا چاندی رکھنا پڑے گا یہ نظام نظام زر کو لچکدار بنا دیتا ہے اگر ملک میں زیادہ زر کی ضرورت ہو تو مرکزی بینک آسانی سے ایسا نہیں کر سکتا لیکن اس میں افرات زر کا خطرہ نہیں رہتا اور یہ نظام انگریستان میں جاپان میں اور ناروے میں رائج ہے یعنی اس نظام میں اگر ایک خاص حد تک تو بغیر سونا چاندی رکھیں نوٹ چھاپ سکتے ہیں لیکن اگر اس حد سے زیادہ روپیہ رکھیں گے اتنی روپیہ کا سونا چاندی رکھیں گے تو نوٹ چھپیں گے یا پونڈ چھپیں گے ڈالر چھپیں گے ورنہ نہیں تو یہ نظام زر کو غیر لچکدار بنا دیتا ہے لیکن یہ سسٹم انگلینڈ جاپان اور ناروے میں موجود ہے دوسرا سسٹم پاکستان میں یہ موجود ہے پروپوسٹنل ریزرز سسٹم متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام اس نظام کی روح سے مرکزی بینک جس قدر نوٹ چاری کرتا ہے اس کے مطابق اپنے پاس ایک مقررہ تناسب یعنی ریشو سے دھاتی ذک یعنی سونا چاندی اور ذر مبادلہ رکھتا ہے یہ تناسب مختلف موالک میں مختلف ہے پاکستان میں تیس فیصد یعنی تیس فیصد سونا چاندی یا ذر مبادلہ فورن ایکسچینج رکھے گا سٹیٹ بینک اگر ایک ارب کے نوٹ چھاپ رہے ہیں تو تیس فیصد ایک ارب کا تیس کروڑ کا سونا چاندی یا فورن ایکسچینج سٹیٹ بینک اپنے پاس رکھے گا اور ایک ارب کے نوٹ چھاپے گا امریکہ میں یہ اور جرمن میں یہ چالیس فیصد ہے یعنی وہ اگر ایک ارب کے مختلف ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نظام ازر کو لچکتار بنا دیتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو ازر کی رسل کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ افراد ازر کا خدشہ رہتا ہے یہ پاکستان میں یہ نظام رائج ہے دوسرا اس کا سٹیٹ بینک اپ پاکستان کا فرض ہے پہلا نوٹ جاری کرنا دوسرا ہے بینکر سٹیٹ حکومت کا بینک یعنی حکومت کے لیے کیا فرائد سر انجام دیتا ہے پاکستان میں سٹیٹ بینک کا حکومت کے لیے کیا فرائد سر انجام دیتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے حساب بغیر صورت کے اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ تمام رکوم وصول کرتا ہے حکومت کا ہنگامی ضروریت کے لیے کلیل مدد کے کرزے فرام کرتا ہے اور مستقل قسم کی ضروریت کے لیے لگی مدد کے کرزے بھی دیتا ہے حکومت کے لیے یہ سیکیورٹیز کی خرید و فرق بھی کرتا ہے حکومت کے مالی مشیر یعنی فائنانچل ایڈوازیر کی حسیت سے سرکاری کرزوں اور آمدنی اخراج آپ کے بارے میں مشیر دیتا ہے حکومت کو بیرونی ممالک سے شاہر مبادلہ فرام کرتا ہے اور ملکی معاشی منصوبوں کے بارے میں حکومت کو تجاویز بیش کرتا ہے یہ حکومت کے بینک کے طور پر یہ یہ جو میں نے ابھی بتائی یہ فرائض سر انجام دیتا ہے اور اس کے بعد یہ بینکوں کا سر براہ ہے یعنی بینکرز بینک بینکوں کا ہیٹ بینک بینک ہے مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے سربراہ کی حصیح سے بھی مختلف فرائض سر انجام دیتا ہے ہر تجارتی بینک کو قانونی طور پر مطلوبہ سرماعہ مرکزی بینک کے پاس محفوظ کروانا پڑتا ہے جو ضروریات کے وقت نکروا سکتے ہیں لیکن کم از سرماعہ کی شرط کو لازمی پورا کرنا پڑتا ہے اور ہر وقت جو ہر وقت مرکزی بینک کے پاس محفوظ رہتا ہے تجارتی بینک جو ان کے لئے سٹیٹ بینک کون کون سے فرائد سر انجام دیتے ہیں پہلا ہے کسٹوڈین آف کیش ریزر یعنی تجارتی بینک کے ضرور محفوظ کا نکران ہوتا ہے مرکزی بینک تجارتی بینک کے کل امانتوں کا ایک خاص تناسب اپنے پاس رکھتا ہے یعنی ٹوٹرل جتی نی تجارتی بینک کے پاس ہوتے ہیں ان کی ایک خاص پرسنٹیج پاکستان نے کانونی طور پر تجارتی بینک کے ضرور ہے کہ وہ جمع کروائیں مسئلہ ہمارے ملک میں ہر تجارتی بینک کو اپنے ڈیپوزر کا پانچ فیصد اور یہ ریشو سٹیٹ بینک آف پاکستان گاہ بگاہ بدلتا بھی رہتا ہے پانچ فیصد سٹیٹ بینک آف پاس کی پاکستان پر جمع کروانا پڑتا ہے اور 99 میں یہ اپنے ذمہ داریوں کا 15% بھی جمع کرواتا تھا یہ ریشو مختلف عدوار میں سالوں میں سٹیٹ بینک چینج کر سکتا ہے کہ کتنا اس کا کیس ریسر یعنی تجارتی بینکوں کی مدد بھی کرتا ہے یعنی جب تجارتی بینکوں کے پاس لوگوں کو امان تیں یعنی ڈیپوزٹ واپس کرنے کے لیے رقم باقی نہ بچے اور وہ زیادہ تر رقم لوگوں کو کرزے میں دے چکے ہوں تو مرکز بینک ان کی آخری پناہ کا ثابت ہوتا ہے اور انہیں روپیہ مہیا کرتا ہے اس کے بعد جو بینکوں کے لئے سرویسز پروائیڈ کرتا ہے مختلف تجارتی بینکوں کے معاملات اور باہمی واجبات کو مرکز بینک اپنے پاس موجود حسابات کے ذریعے ڈیبٹ اور کریلر کر کے کلیر کر دیتا ہے یعنی مرکز بینک کے پاس تمام دوسرے بینکوں کے حسابات موجود ہوتے ہیں مختلف تجارتی بینکوں کا آپس میں جو لین دن ہوتا ہے اس کے لئے نگد رقم استعمال نہیں کی جاتی بلکہ مرکز بینک اپنے پاس موجود حسابات میں ان کی کلیر رس کر دیتا ہے مثلا اگر حبی بینک فیصل آباد میں اور ایک لاکھ روپے ایک دوسرے سے لینے تو ان کے نمائن دیں کیونکہ پاکستان کے کلیر ہوس میں ہوتے ہیں اور دونوں بینکوں کے آپس میں لین دیں صرف کتابوں میں اندراج سے ہی کلیر ہو جاتے ہیں یہ کلیر ہوس کا فریضہ بھی سٹیٹ پر پروفارم کرتا ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس اس کے فرائز میں دھاتی سرمایہ اور مبادلہ کا محافظ مرکری بینک کا یہ بھی فرض ہے کہ ملک میں موجود قیمتی دھاتوں سونا چاندی وغیرہ اور زر مبادلہ کی حفاظت بھی کرے غیر ملکی تجارت سے جو دھاتی اسے مرکی بینک کے سپرد کر دیا جاتا ہے کسی بھی فرض کو اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے حق حاصل نہیں ہوتا بلکہ مرکی لوگوں یا افراد کو ان کی ضروریت کے مطابق ذرع مبادلہ کی سہولت پہنچ جاتا ہے لیکن آج کل تجارتی بینکوں کے پاس بھی فوراں ایکسینج مل جاتا ہے اور کچھ پرائیوٹ سیکٹر میں جیسے ڈالر ایسٹ ایکسینج کمپری ہے وہاں سے بھی ہمیں فوراں ایکسینج کی سہولت مل جاتی ہے پانچ نمبر پر بازار رہے ضرر کا سرپرست یعنی گارڈین آف منی مارکیٹ حکومت نے مرکیز بینک کو ضر کو کنٹرول کرنے کے سلسل میں خصوصی اختیارات دے رکھے ہیں اور مرکیز بینک ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ضر کی رسط اور طلب میں توازم قائم کرتا ہے تاکہ ملکی آمدنی میں اضافہ ہو سکے اور آخری مرکیز بینک کے فرائز میں اعتبار ملک کمی بیشی نہ آئے کیونکہ ملکی معیشت کے لیے نہ تو افراد زر مفید ہے اور نہ ہی تفریق زر کیونکہ اس سے معاشی استحقام متزلزل ہوتا ہے اور معاشی بہران پساد بزاری یعنی مندہ اور سرمایہ کارے میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے لیکن مرکیز بینک معاشی استحقام کا باعث بنے تو عزیز دربہ آج کے ہمارا ٹاپک یہیں پہ مکمل ہوتا ہے اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم نیکس ٹائم آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے اللہ حافظ اور شکریہ لیکن یہ ویڈیو